الحمدللہ الحمدللہ وکفاو الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفی وعلى آلہ المجدباء اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی النبی الامی الهاشمی وعلى آلہ واصحابه نجوم الهدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبایعونك تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم وعصابهم فتحا قریبا قال النبی سلی اللہ علیه وسلم اصحابی کل نجوم فبعیهم اکتدائتم اکتدائتم او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم برادرانی اسلام دروس صحابہ کے زمن میں صاحب کا درس میں ہم سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ جس کا یہ لقب زنورین جو ہے یہ کسی کو نہیں ملا ہے کہ آپ کے گھر میں پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بات دی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں تقریباً دو یا تین دن سے فاقہ تھا حضور پاک تشریف لائے اور بی بی عائشہ سے پوچھا حالہ سب تم شیئن کوئی چیز ہے گھر میں انہیں کہا لائے یا رسول اللہ تو حضور تشریف لے گئے واپس پھر کافی دیر مسجد میں بیٹھنے کے بعد پھر تشریف لائے پھر آگے بھی پوچھا کہ حالہ سب تم شیئن انہیں کہا کہ نہیں یا رسول اب بھی بھی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ تیسرا دن احفاقے سے تو میں نے حضرت عثمان کو کسی ذریعہ سے اطلاع دی حضرت عثمان رضی اللہ حضرت عثمان ہو فوراں پہنچے اور ایک آٹے کی بوری اور ایک اسی طرح کھجور کی بوری اور ایک بکری بھونے ہوئی اور ایک سو درہم ایک تھیلی میں وہ آگے بھی بھی عائشہ کیوں پیش کیا رہنے لگا ہے کہ کمال کی بات ہے کہ اگر حضور کے گھر گھر میں فاقہ ہے تو مجھے تم نے اطلاع کیوں نہیں دی قسم کھاؤ کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوگی تو آپ فوراں مجھے متعلق کریں گی انہیں کہا جی ٹھیک تھوڑی دیل گدری حضرت عثمان تو پہنچا کی چیزیں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے جوں آگے بیٹھے تو میں نے آپ کے سامنے ما شاء اللہ وہ بھونی ہوئی بکری تھی وہ پیش کی آپ حیران ہوگا پھر میں بھی یہ کہاں سے آگئی تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے بلکہ آٹا بھی ہے کھجور بھی ہے یہ بھی ہے پیسے بھی ہیں اور پھر میں کون دیکھ گیا ہے بی بی نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی اتنے دن کی بھوک ہے اتنی بڑی عالی نعمت پکی ہوئی ہے حضور نے نہیں کھائی اٹھ کے بس یہ چلے گئے میں حیران ہوئی کہ مسجد میں آپ کیوں گئے ہیں تو پھر میں گئی تو دیکھا کہ آپ ہاتھ اچھا کے دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی رضی تو عثمان فردان ہو یا اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا پہلے دعا کی تو بعد میں آگے پھر کھانا تناول فرمایا تو یہ حضرت عثمان کی عظمت تھی شان تھی جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے اور یہ حضرت عثمان کی فتو آدھ آپ کے دبانہ خلافت میں انتاقیہ سے لے کر کابل تک کے ملک جو ہیں وہ سارے فتح ہوئے اور چھتالیس میل چھتالیس مربع میل لقبہ جو ہے اس کا اسلام کے پرچم کے نیچے اضافہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا بڑا ہی شاندار قسم کا بیڑا تھا جس میں ہر ضرورت کی چیز تھی اب اس کا فیدہ یہ ہوا کہ اب دریاء کے اس طرح بھی اسلامی فتو آدھ بڑھنے لگ گئی اور اس کے بعد میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد نین سے بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہے یرقبون علیہ صفد البال دریاء کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور جہاد کے لئے نکر رہے ہیں کہتا ہے آو جب اللہ نے ان کے لئے جنت واجب کر دی تو یہ بیڑا بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رمانے میں بنا تھا اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام کی توسیح کے لئے بھی بہت بڑی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کی اور مسجد نبوی کی توسیح کے لئے بھی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑا جو آپ کا قادرنامہ ہے وہ جامع القرآن ہے کیونکہ کوئی صحابہ نے آگر عرض کیا کہ یا امیر المومنین یا خلیفت رسول اللہ ہم مختلف ملگوں میں جاتے ہیں تو قرآت میں جھگڑا ہوتا ہے چونکہ سات قرآتے ہیں ہر کوئی اپنی قرآن میں پڑتا ہے لیکن دوسرے کو غلط کہتا ہے حضرت عثمان گھبر آگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کے قرآن مجید کی جو مقام ہے وہ نہ ختم ہو جائے تو آپ نے چار صحابہ کو حکم دیا کہ بی بی حفظہ سے قرآن پاک کا نسخہ مگوالیں اور اس کے مطابق جو ہے قرآن کو قرآتِ حفظ میں جمع کرنے کی کوشش کریں اور اگر کہیں الجن ہو جائے تو پھر لغتِ قرآش کو دیکھنا چونکہ اللہ نے لغتِ قرآش پر قرآن نازل فرمایا ہے اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ قُرْآنٍ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تو جامعِ قرآن ہونا جو ہے یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے جب اسلام کی شان بڑھنے لگی تو اب عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا آپ جانتے ہیں کہ یہود سم سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے مطالعہ کریں تو حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے اسلام کے خلاف فتنے ہیں ان کے پیچے یہودی ہیں لازمان یہودیوں کا ان کے پیچے ہاتھ ہوتا ہے تو ان نے دیکھا بھی اسلام بڑھتا جا رہا ہے حضرت عثمان کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس نے تقریباً سات سو آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور ان کو تعلیم دی ان کو ٹریننگ دی کہ آپ جا کے ایسے حالات پیدا کریں حضرت عثمان کے جو امبال ہیں ان کے شکوے ان کی شکایت ہیں اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی ایسی جو باتیں ہو سکتی ہیں کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ حضرت عثمان کو جمعہ نہ پڑھانے دیں وہ سارے کے سارے سات سو آدمی آگئے اور آگے مسجد میں بیٹھ گئے جب حضرت عثمان آئے منبر پہ جانے لگے تو انہیں کہا عثمان ہم آپ کے پیشے جمعہ نہیں پڑھیں گے انہوں نے کہا کیا وجہ ہے بھئی انہوں نے کہا آپ کے پیشے بس ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی جو اسحا تھا ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے تھے اور یہ وہی اسحا تھا کہ پہلے حضور پاک ہاتھ میں رکھتے تھے اس کے بعد حضرت عثمان ہاتھ میں رکھتے رہے اس کے بعد حضرت عثمان ہاتھ میں رکھتے رہے اب وہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا تو اس بلوائی بدبخت نے آکے وہ آسا کھینچا اور اس کو اسی وقت توڑ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا گئے کہ اب یہ آسے کا ٹوٹنا جو ہے یہ خط اللہ کا علامت ہے اب ہر کونے سے انہیں بلوائی بٹھائے ہوئے تھے سب کھڑے ہو جائے تمہارے پیچھے نباد نہیں ہوں گی تمہارے پیچھے ہم نباد نہیں پڑھیں گے ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے ہم تمہیں امیر المومنین نہیں مانتے بہترال بڑی مشکل سے جمع ہوا جمع کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے آئے تو انہوں نے گھر کے باہر گھرہ ڈال لیا کہ اب ہم آپ کو گھر سے بھی نہیں نکلنے لیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گا اور صحابہ کے پاس طاقت تھی لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں قتل ہو مدینہ شریف میں خون رضی ہو جائے ورنہ تو صحابہ کے پاس اور حضرت عثمان کی اپنی فوج کی اتنی طاقت تھی کہ وہ ان کی بوٹیاں نوچ لیتے لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے شاعر میں میری وجہ سے خون رضی ہو یہ میں نہیں برداشت کر سکتا تو اب لتیجہ اندر حضرت یہ نکل آئے انہیں آپ اندازہ کریں کہ چالیس دن تک انہوں نے پانی ہر چیز حضرت عثمان کی بند کر دی تاریخی کتابوں میں حضرت حسین کا پانی بھی بند ہوا ہے لیکن صرف تین دن کے لیے یہ جو صحیح روایات ہیں یہ حضرت عثمان کے لیے ہیں کہ جن کا چالیس دن تک پانی بند رہا اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیاس تنگ کرتی میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا الحمدللہ میری پیاس بجھ جاتی تھی حضرت عثمان نے ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلوائیوں کو بلایا کہ بری بات سنو میں جو چیز آپ سے پوچھتا ہوں مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ مسلمانوں کو جب بیرے روما کا پانی یہودی نہیں دیتا تھا تو کس نے خرید کر کے وہ مسلمانوں پہ وقف کیا انہیں کہا اللہ ہے انتہ آپ نے کیا تھا اور انہیں کہا مسجد نبی کی توسیح کے لیے کس نے زمین خرید کر کے دی تھی انہیں کہا اللہ ہے انتہ مانتے ہیں کہ وہ بھی تم نے دی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنی مساجد کی توسیح ہیں یا جائش اسرہ کے دبانے میں میں نے نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑا اور پانچ کلو سونا حضرت کی خدمت میں دیا تھا اور نے کہا ہاں واللہ ہے انتہوں نے دیا تھا اور اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ بدبختو آدمی کو قتل کیا جاتا ہے تین وجوہات سے یا تو وہ قتل کرے تو اس کے قساس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے میں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور دوسرا اس کو قتل کیا جاتا ہے جو مرکتد ہو جائے جو دین سے بدل جائے حضرت عثمان نے فرمایا من بدل انکم دینکم فقتلو جو دین چھوڑ کے مرکتد ہو جائے اس کی صداقتل ہے تو الحمدللہ میں دین پر قائم ہوں میں ابھی آپ کے سامنے بھی قسمہ پڑھ لیتا ہوں اور تیسرا قتل ہوتا ہے کہ اگر کوئی زنا کی وجہ سے پکڑا گیا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے میں نے تو ساری زندگی میں کبھی غیر محلم عورت کا بدل بھی نہیں دیکھا تو مجھے کس جلم میں تم قتل کرنا چاہتے ہو انہیں گئے ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہم فیصلہ کر چکے ہیں ہم تمہیں قتل کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرق کیا اور اپنے نوجوانوں کو جمع کیا حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ ابن عمر طلحہ جہاں سب کو کھٹا کیا کہ دربادے پہ کھڑے ہو کے دربادے لے کے پیرا دو عثمان پر کوئی بلوائی یہاں سے نہ گزرے اگر وہ کوشش کریں تو تم قدم پہلے نہ بڑھانا ورنہ پھر تم بھی ان کو قتل کر دینا اب یہ صاحبہ ادھر کھڑے ہیں لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ اس دن حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے باوجود بوکھا پیاسا ہونے کے قیلولہ کے نید آئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں بیٹھے ہیں اور آگے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے حضرت نے فرمائے عثمان اگر تمہیں روزہ ہو تو وہاں روزہ افتار نہ کریں افتر اندھنا آج ہمارے ساتھ افتار کرو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت قریب آگیا میں نے اپنی بی بی سے کہا کہ مجھے پجامہ لاغ دو میں پجامہ پہن لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوائی مجھے قتل کے لئے اندر آئیں تو میرے بدن کا کوئی حصہ کھل جائے تو آپ نے پجامہ پہلا اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی لیکن تین آدمی بدبخت ایسے تھے جو دروازے سے نہیں بلکہ پچھلی طرف سے دیوار پھاند کے اندر داخل ہوئے ان میں ایک ہی جو تھا وہ تو محمد ابن ابن ابی بکر تھا ابو بکر کا بیٹا اللہ کی شان دیکھیں اور دوسرا کا ان تھا کنانہ اور تیسرا کا ان تھا اس کو ہمار بھی کہتے تھے اور اس کو عمر ابن احمق بھی کہتے تھے یہ تین آدمی اندر آئے سب سے پہلے محمد ابن ابی بکر نے جا کے حضرت عثمان کی دھاڑی میں آت جالا حضرت عثمان رضی اللہ دیکھا اور فرمایا بیٹے اگر تمہارا باپ ہوتا نہیں تو تم جلت نہ کرتے وہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کنانہ نے لوہے کی لٹھا آپ کے سر میں مار جس سے خون بل بل کر کے بہنے لگا اور قرآن کھلا ہوا ہے خون عثمان بہ رہا ہے بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی تو اس بھی انگلیاں کٹ گئی مشاری اور اس کے بعد جو ہے دعلموں نے خنجل کے ساتھ بار بار ستارہ خنجل مارے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور آپ کا خون جو ہے وہ اسی آیت پر گرا ہے فَسَيَكْ فِيْكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر خون اترا ہے حضرت عثمان کا خون گرا ہے اس لئے باب اندادہ کریں کہ شہید تو حضرت حسین بھی ہوئے ہیں شہید حضرت عمر بھی ہوئے ہیں لیکن عمر کی شہادت کی گواہی محراب دے گا حسین کی شہادت کی گواہی سرزمینِ قربوں پلا دے گی یہ عثمان ہے جس کی گواہی قرآن دے گا کیا بات ہے جس کا خون قرآن پہ کیا ہے مسلمانوں آج بھی وہ قرآن کا نسخہ جو ہے لندن میں بریٹش میں ہے میوزم میں وہ موجود ہے اور اسی طرح حضرت عثمان کا خون بھی جگمگا رہا ہے وہ آج بھی گواہی دے رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد بھی یہ ظلم ہوا کہ دو دن تک حضرت عثمان کی لاش مبارک جو ہے قبرے میں پڑھی رہی ظالم کسی کو آنے نہیں دیتے تھے نہ جنادہ پڑھنے دیتے تھے بی بی سلمہ کو آخر غصہ آیا حضور کی بی بی تھی بی بی سلمہ اس نے بلوائیوں کو پیغام بھیجا رقابت بختو ایک تو تم نے خلیفہ رسول کو شہید کیا ہے اب اس کو تم جنادہ بھی نہیں پڑھنے دیتے اگر تم نے اب مداخلت کی تو میں پردہ اتارت ہوں گی اور میں خود آ کے پھر مقابلہ کروں گی میں دیکھوں گی کہ کون پھر تمہارا مقابلہ کرتا ہے اس سے وہ ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی خود میدان میں آئے تو سارا مدینہ کھڑا ہو جائے گا بی بی پھر اکیلیا تھوڑی رہیں گی تو انہوں نے پھر جا کے صحابہ اندر گئے انہوں نے جا کے غسل دیا اور عضرت مغیرہ نے آپ کا جنادہ پڑھایا کوئی اٹھانا آدمی تھے جنادہ میں کسی کو آنے نہیں دیا بی بی نائلہ لالٹی لے کے اندر آگے چھت رہی تھی کیونکہ رات کو جنادہ پڑھا رات کو جنادہ پڑھا اور رات کو ہی جلد البقی کے حشل قوقب آخری حصے میں حضرت عثمان کو دفن کیا گیا حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی دو تین دن تک پہرہ دو کہیں یہ بلوائی دشمن حضرت کی قبر کی توہین نہ کریں اور قبر کھول کے کھول کے حضرت قرآن نکالیں یہ تو اتنا ظالم بدبخت ہیں یہ تو بالکل بے حیاء ہو چکے ہیں تو اللہ دبالک و تعالی کی شان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شہادت دی اور آپ کی شہادت کا گواہ کون ہے اللہ کا قرآن ہے ایک دن محمد بن سیرین رحمت اللہ یا رہے کہتے ہیں میں تواف کر رہا تھا تو ایک آدمی میں نے دیکھا عجیب سی کیفیت میں اس کا ایک ہاتھ جو ہے اسے سوکا ہوا تھا جیسے لکڑی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی بلا تغفر لی وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے گناہ معاف کریں کہ مجھے امید ہے آپ معاف نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ کیسے بدبخت دعا کر رہا ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کریں لیکن آپ کریں گے نہیں میرے گناہ معاف تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب تواف ختم کیا اس کے پاس گیا میں نے کہا کیا بات ہے کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے خاص نے کہا میں وہ بدبخت ہوں اس سے نے حضرت عمر کو مارا تھا حضرت عثمان کو خنجر مارا تھا میں ہی وہ بدبخت ہوں میں نے آپ کے سینے پر سرطانہ خنجر مارے تھے اور بی بی نالہ نے دعا کی تھی اللہ تیرے ہاتھ سکا کر دے اللہ تجھے اندھا کر دے اور اللہ تیری مغفرت نہ کرے وہ نے کہا دو دعائیں تو بری ہو گئی ہیں دیکھ رہے ہیں اُرک میرا ہاتھ جو ہے وہ سوک کے لکڑی بن گیا ہے اور میں اندھا ہو گیا ہوں اور باقی تیسری تو اس کا بھی مجھے پتا ہے کہ ضرور قبول ہوگی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مغفرت کریں لگے کریں گے نہیں آپ چونکہ وہ بی بی نالہ کی بددعا جو ہے وہ مجھے لگے گی تو وہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام حالانکہ بڑے ایسے مواقع تھے کہ حضرت معاویہ نے آدمی بھیجا اور اس نے بڑے خاص طریقے سے پیغام بھی پہنچا دیا کہ حضرت آہ مجھے حکم دیں میں شام سے فوج لے کے آتا ہوں اور میں ان بلوائیوں کی بوٹیاں مدینے میں لٹکا دوں گا ان کے پاس تو فوج تھی گا لیکن آپ نے فرمائے نہیں میں مدینے شریف میں قتل گئے خون ریدی بلداشت نہیں کر سکتا بعض صحابہ نے کہا صحابہ ایسا کریں کہ ہم کوئی اور راستہ بناتے ہیں آپ مدینے چھوڑ کے مکہ چل جائیں فرمائے کہ میں آپ نے خلید کے ہمسایہ گیری کیسے چھوڑ دوں حضرت نے فرمائے تھا میں اس کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی سفارج بھی کروں گا تو میں مدینہ کسی شکل میں نہیں چھوڑ سکتا اور حضرت نے فرمائے تھا جس کو اللہ طاقت دے مدینے میں مرنے کی مدینے میں مرے کیا مانے ہیں؟ مدینے میں قیام کرے مدینے میں رہے تاکہ اس کی موت وہی مدینے منا برابے آئے دعا کریں اللہم مرزقنا موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی برد رسولک اللہم مغفر لنا و لباردینا و لبارد و لباردینا و لی مشائقنا و لی اساتذتنا و لی جمیع المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات الہیاء منہم و الانوات اللہم انکا عفو انتو حب العفو فافو عنا اللہم اننا نسألوك العفو والآفیہ و دمام الآفیہ و تمام الآفیہ و الشکر على الآفیہ اللہم اصطرنا بسدر جمیل اللہم اصطر اوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا اللہم لا تجعلنا مزغرط للماذرین لا تجعلنا اغرطا للہ کلین لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین يا اللہ حرمین الشریفین و البلد الامین اور ان کی قیادت کو قیامت تک سلامتی نصیق فرما یا اللہ پاکستان پر رحم فرما آج کل پہلے وہاں بارشوں کا عذاب تھا آج کل آندھی کا عذاب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُونَ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما چونکہ لوگوں کے سمر کے جو باغ ہیں وہ گر رہے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں رو رہے ہیں یا اللہ ان کے رونے پر رحم فرما یا اللہ مکہ کی دعا پر رحم فرما یا اللہ مسلمانوں کی دعا پر رحم فرما سب کے رزق پر برکت اعطا فرما ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں لَا تُعَذِّبْنَا بِزُنُوبِنَا وَلَا تُحُلِقْنَا بِزُنُوبِنَا وَلَا تَمْنَا أَنَّا بِزُنُوبِنَا مِنْ فَضْلِكْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَجِنَا عَذَابًا لَا وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا بُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِ اجْبَعِانَ ابھی انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں ان کا درس ہوگا شیخ دکتور بابل کا تو انشاءاللہ میرا درس جو ہے انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ